السلام علیکم جی میں یہاں بات کرنا چاہوں گی بھلے ہوتے ہیں وہ لوگ جی جن کا ایک بڑا ویجن ہوتا ہے جو سوچتے ہیں ملک کے لیے اور خاص طور پر اپنے آگے آنے والی جنریشنز کے لیے میں اور آپ ہمارا بڑا چھوٹا سا ویجن ہے اتنا سا آج بس آج گزار لو لیکن وہ لوگ جو کل کے لیے مستقبل کے لیے سوچتے ہیں کہ پھر کیا ہوگا کیسے ہوگا اور میں بڑا ہی پرسنلی میں ان کو بڑا ریسپیک کرتی ہوں اس پوری فارمڈیشن کو میری اور میرے بڑے دل کے قریب ہیں ہیں لوگ دیس سٹیزن فانڈیشن سے میرے ساتھ موجود ہیں اسفاندیار انعیت صاحب جو کے جنرل منیجر ہیں اور آپ کتنے سال سے منسلک ہیں ٹی سی ایف سے میں بیسے تو چھ سال سے ہوں دو سال میں نے اس وولنٹیر کام کیا ٹی سی ایف کے لیے اور اب پچھلے چار سال سے آپ کا میٹھیں جی میں پچھلے چار سال سے جو ہے وہ آپ فل ٹائم امپلائی جو میں کام کر رہا ہوں اچھا 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 اور ٹی سی ایف پاکستان میں بچوں کو پڑھانے کا انخواستہ پہ انڈر پریولیش بچوں کو ایک بہت ہی اچھے طریقہ سسٹم سے ایڈوکیج کر رہا ہے کتنے سالوں سے الحمدللہ بائیس سال ہو چکے ہیں میں کہا تھوڑا سا اجازے دیں تو موڈل کے بارے میں بتاؤں میں ٹی سی ایف کا جو موڈل ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک غریب بچے کے لیے غریب سکول نہیں ہوگا تو آپ اس کو کسی بھی بڑے جو نیجی سکول ہے اس سے جو ہے وہ معواز نہ کر سکتے ہیں اس کا دوسری یہ چیز ہے کہ کوئی بچہ سکول سے اس وجہ سے واپس نہیں جائے گا کہ وہ پیسے نہیں دے سکتا فیس چارج کرتے ہیں لیکن وہ دس روپے بیس روپے جتنا دے سکتا ہے وہ تاکہ عزت نفس بھی بخر پر قرار رہے اور ایک کمیٹمنٹ جو ہے پیرنس کی طرف سے اور بچوں کی طرف سے وہ رہے اور ہم نے سارے سکول جو ہیں وہ کمیونٹی کے قلب میں بنائے تاکہ بچوں کو دور چلنا نہ پڑے تو ایک جو سوئے اس میں بیس فیصد انرولمنٹ گر جاتی ہے اگر سکول جو ہے وہ دور ہوتا ہے آئیے نا اس کو ناظرین کو ایک اور طریقے سے ذرا تفصیل آتس کی دیکھتے ہیں دی سیٹیزن فاؤنڈیشن کجشتہ دہائی سے تعلیم کے میدان میں سرگر میں عمل ہے ایک کار آمد پڑے لکھے ہنرمند شہری بننے میں مددگار اور ایک تعلیم یافتہ معاشرے کی بنیاد رکھنے میں پرعظم اور متحرک ہے پانچ سکولوں سے سفر شروع کرنے والا ادارہ دور حاضر کی تمام سہولتوں سے آراز تھا اس جدجہد کا نام دی سیٹیزن فاؤنڈیشن ہے یہاں کا معیارت علیم عام سکولوں کے معیارت علیم سے بہت بہتر ہے یہاں سے پڑے ہوئے بچے جو ہے وہ آج ہماری اچھی انویسٹریز میں جو ہے وہ ماسٹرز اور یا گریڈیشن کر رہے ہیں میں کلاس 5 میں بڑھتا ہوں میرا سکول کا نام ٹی سی ایف ہے اور یہاں پہ بہت اچھی ٹیچرے ہیں اور مجھے یہاں پہ پڑھنے میں بہت مزا آتے ہیں میں ٹی سی ایف اسکول میں پڑھتی ہوں یہ سکول بہت اچھا ہے ٹی سی ایف کے اس وقت دو لاکھ بچے ہیں لیکن ہمارا اگلا حدب جو ہے وہ پندرہ لاکھ بچے تک پہنچتا ہے اور اس کے لئے ہمیں بہت ساری مالی مدد کی اور رضاکاروں کے ضرورت ہے میری آپ سے گزارش یہ ہوگی کہ دل کھول کے جو ہے وہ تعلیم کے لئے اتیار دیں تاکہ پاکستان کو ایک ہم زیادہ محفوظ اور ایک زیادہ ترقیہ آفتہ ملک بنا سکیں جدید دنیا کے اس تیز رفتار دور میں تعلیم سے محروم ہر دسویں بچہ پاکستان کا ہے لاکھوں بچے مخیر حضرات کے اتیات کے منتظر ہیں سو کتنا خوبصورت ہو وہ پاکستان جس میں ہر بچہ سکول جاتا ہو اور اگر میں اور آپ اس میں کچھ تھوڑا سا بھی رول پلے کر سکتے ہیں تو پھر پہلا قدم کون لے رہا ہے آپ یا میں اسواندیار صاحب ہمارے صاحب تو اسواندیار صاحب میں ایمن کا تعریف کرواؤں بھئی نور یہ جو ہیں یہ ان کی علم نائے سٹوڈنٹ ہیں اور ماشاءاللہ انہوں نے اسواندیار صاحب ان کی کریڈنشنز کیا کہ یہ تو بتائیں نا ذرا یہ کہاں گئیں پڑھنے کس طرح سے سکولرشپ ملی اس بچی کو ماشاءاللہ ایمن جو ہیں یہ ہماری ایک اور سٹوڈنٹ ہاں ہمارے پہلے بھی بچے جاتے ہیں یونائیٹڈ ورلڈ کالیجز کے لیے پورے پاکستان سے صرف بیس بچے جو ہیں وہ سیلیکٹ ہوئے تھے اس میں سے ایمن جو ہیں وہ ایک ہیں جو ہے وہ کامیابی حاصل کیا اور وہ انشاءاللہ اٹلی جا رہی ہیں اگست میں ایمن کے لیے بہت ساری دالیاں ہیں یہ بہت بہت ساری دالیاں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب سے پہلے سب کو ایٹلی میں سیر کرنے بھی جا رہی ہوں لیکن سب سے پڑھے میں جو ہدف ہے وہ یہی ہے کہ میں تعلیم حاصل کروں کیا پڑھنے جا رہے ہیں بیسکلی اٹلی کے اندر جو ہے آئی بی ڈپلوما ہے دو سال کا تو میں وہ کمپلیٹ کرنے چاہ رہی ہوں اور اس کے بعد جو ہے ڈائریک یونیوریسٹی کے اندر ایڈمیشن ہوگا اور کیا بننا ہے مجھے بڑوں کے ایسٹرونوٹ بننا ہے اچھا بابا جیتے رہو چاند پہ جاؤ گی جی ہاں انشاءاللہ چکر بکر نہیں آتے جو ہوتے ہیں میری گو راؤن جھولے بلکل نہیں کیونکہ مجھے بہت مزہ آتا ہے اور جو میری گو راؤن جھولا ہے اس میں تو بہت مزہ آتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے میں چاند پہ اس لیے بھی جانا چاہتی ہوں کہ جب میں کلاس سیون میں تھی تو میں اپنی ایک سائنس ٹیچر سے میس سمیرا نام ہے ان کا ان سے بہت زیادہ انسپائر ہوئی تھی میں انہوں نے ہمیں سائنس پڑھاتی تھی بہت انٹرسٹنگ ویے میں پڑھاتی تھی تو بہت مزہ آتا تھا ان سے پڑھنے میں گیلکسی کے بارے میں بتاتی تھی ارث کے بارے میں مون کے بارے میں تو سیون کلاس میں تو میں بہت چھوٹی تھی لیکن جب میں آگے بڑھتی گئی نائن میں میرچک میں تو اس میں فردر ڈیٹیلز میں نے حاصل کی اور فردر انفرمیشن مجھے اس میں ملی تو میں نے بولا کیوں نہ میں اپنا ایک حدف ایک سیٹ کرتی ہوں اور آگے بڑے ہو کے جو ہے ایک ایسٹ نوٹ بنا اچھا ایک بات پچھو دل چاہتا ہے نا کہ سب بچوں کو ایک جگہ پڑھنا چاہیے کبھی کوئی تقسیم نہیں ہونی چاہیے ایسا ہی ہے نا جی ہاں بالکل چاند پر سکول بناو گی سب سے پہلے چاند پر سکول بنانے کے لیے تو وہاں آکسیجن جو پروائیڈ کرنی پڑے گی اس پہ بھی سوچنا پڑے گا برنا سب کو آکسیجن سلینجر دینے پڑے گے آج یہ بتاؤ کہ آج اپنی کامیابی میں ماشی اللہ اتلی پڑھنے جاری ہو اپنے اس سکول کا اور کیا رول لگتا ہے اور جو تمہارے ماں باپ ہیں ان کی اس وقت فیلنگ کیا ہے ماشی اللہ تم اپنے گھرانے سے نکھلی ہو جی ہاں تو سب سے پہلے میں بہت شکر گزار ہوں اپنے والدین کی اس کے بار ٹی سی ایف سکول کی ٹی سی ایف کی جتنی بھی آرگنائزیشن وغیرہ ہیں ان سب کی بہت زیادہ میں شکر گزار ہوں دل سے کیونکہ ٹی سی ایف نے مجھے ایک ایسا پلیٹ فرم مہیا کیا ہے کہ جس کی وجہ سے آج میں یہاں ہوں آج میں ہاں بیٹھی بھی ہوں تو اپنے والدین کی وجہ سے اور پھر ٹی سی ایف کی وجہ سے اچھا اممہ بابا کو کیا 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 بلاتی ہے آپ امی بابا امی بابا تو ان کو سیدھا پھر بتاؤ گا ایسے تو اچھا نہیں گا یہ جو کانفیڈنس بھائے یہ بھی ٹی سی ایف سے ہی ملا جتنہ ہے جی ہاں تو امی بابا آپ کا بہت شکریہ ٹی سی ایف کی تمام ارگنائزیشنز آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آج میں جو یہاں ہوں آپ کی ہی وجہ سے ہوں ارے جیتی رو بابا ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ میری ملاقات ہوئی ایک بچے سے روڈ پہ وہ اپنا کام کر رہا تھا چیزیں جیسے روڈ پہ بچے بیچ رہا ہوتا ہیں تو وہ بیچ رہا تھا تو بات بات ہوئی تو مجھے پتا چلا کہ وہ بچہ ٹی سی ایف میں پڑتا تھا اور پھر وہ اپنی فیملی کے لیے اس طرح سے یہ تو دیکھیں بچے کتنے ذمہ دار ایک چھوٹا سا بچہ تھا ہارڈلی کبارہ تیرہ سال کا بچہ ہوگا تو عالم یہ تھا اس کی رسپانسیبلیٹی کا کہ اس نے کہا کہ میں اپنے گھر کے لیے ہی کرتا ہوں باقی میں ٹی سی ایف میں پڑتا ہوں اور ایسے فکر سے اس نے مجھے بتایا کہ میں اس کے یہ جو کانفیڈنس کی آپ بات کر رہے تھے مجھے وہ بچہ یاد رہ گیا ادھر چپک کے رہ گیا یہ آپ بڑا کام کر رہے ہیں بڑے بھلے ہوتے ہیں وہ لوگ جو لوگوں کی عزت کو محفوظ رکھتے ہوئے بڑے بھلے ہی وہ عزت نفس محفوظ رہے ہیں ایسا ہندہ آنے والے سالوں میں آپ یہ بتائیں کہ میں اس کے ساتھ اس طرح بیٹھی تھی اور دواغ کریں گے ہمیں پہچان لے بات کریں یہ بھی ہے ہم نے بات کی تھی پہتے ہیں پہتے ہیں پاکستانی پہلے ہاں 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 شکریہ شکریہ حسن ساہب شکریہ آپ کے جو بینکی ٹیٹیلز ہیں وہ سکرین پر ہمارے چل رہی ہیں میں اگر مجھے دو منٹ دیں تو میں ایک بار تغام دینا چاہوں گا میں صرف گزارش یہ کہ تعلیم جو ہے وہ اس کا جو وقت ہے وہ بہت لمبا ہوتا ہے وہ ایک سال میں نہیں دو سال میں نہیں پانچ سال میں نہیں وہ پندرہ سولہ سال اٹھارہ سال بیس سال کی محنت مشقت کے بعد آدمی جو ہے وہ کسی جگہ پہنچتا ہے تو اس کے لیے دل کھول کے ہتیار دیں کیونکہ کسی بھی ملکی جو ترقی ہے اس میں ایک چیز یہ ڈیٹرمنٹ کرتی کہ ورکنگ پوپلیشن کتنی ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس ورکنگ پوپلیشن کی تعلیم کتنی زیادہ ہے تو جتنی زیادہ تعلیم ہوگی انشاءاللہ پاکستان جائے وہ اتنے زیادہ ترقی کرے گا اس مہینے دل کھول کے اپنے اتیار جو ہیں وہ The Citizens Foundation کو دیجئے میرا خلصے اکاؤنٹ نمبر جو ہے جی ڈیجیلز چل رہی ہیں پھر مشکل پیش نہیں آئے گی کیا بات اللہ زبردست زبردست کیا بات کہی ہے